محمد حفیظ احمد زہدی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام حضرات کو میرے پرستے سلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ سب سے پہلے میں مبارک بات پیش کرتا ہوں ایس ایس ساؤنڈ اور سٹوڈیو سسٹم پنجیڑا والوں کو پوری ٹیم کو جو رمضان المبارک سے لے کر اب تک ہر روز ساڑے نو سے ساڑے گیارہ بجے تک سرکار کی محفل سجاتے ہیں اور پورے کشمیر سے سناخانوں کو علماء اکرام کو بھلا کر یہاں سرکار کی بزم سجاتے ہیں اپنے والدے گرامی کے اسال سواب کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب زلجلال ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے اور ان کے والدے گرامی کی قبر پر رب زلجلال کروڑوں رحمتوں برکتوں کا نظر فرمائے محبت سے اپنے آقا کی بارگاہ میں درود اسلام کا نظر نہ پیش کر لیجئے پڑیے رسول اللہ رسول اللہ جو ان کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں دلوں کو اپنے مدینہ بنائے بیٹھے ہیں اور عدب تو یہ ہے کہ جب بھی حضور کا نام آ جائے تو ہم سب کے لبوں پہ درودو سلام آ جائے پڑھئے سلالہ علیہ کا یا رسول اللہ حبیب اللہ ایک بہت ہی خوبصورت کلام تمام حضورات سمات فرمائیں اگر ہو سکے تو میرے ساتھ مل کے پڑھیں بھی انشاءاللہ مزا آئے گا رنگ بدلا زمانے کا آکا میرے آکا آکا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا آکا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا آنے سے رنگ بدلا زمانے کا رنگ بدلا زمانے کا رنگ بدلا زمانے کا حیبت سے گیرا تیری ہر بط بط خانے کا حیبت سے گیرا تیری ہر بط بط خانے کا آکا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا آکا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا اور تپتی ہوئی ریتوں پر پڑے کلمہ بلال تیرا تپتی ہوئی ریتوں پر پڑے کلمہ بلال تیرا پڑے کلمہ بلال تیرا انداز نیرالہ ہے تیرے ہر پر بانے کا انداز نیرالہ ہے تیرے ہر پر بانے کا آکا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا آکا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا اور جس جس کو پلائی ہے میرے آقا نے ہاتھوں سے جس جس کو پلائی ہے میرے آقا نے ہاتھوں سے وہ بھول گیا رستا ہر ایک میں خانے کا وہ بھول گیا رستا ہر ایک میں خانے کا آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا آقا میرے آقا آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے اور بڑا ہی خوبصورت شہر سمات فرمائیں کہ محبوب نغم کرنا سر حشر تو امت کا محبوب محبوب نغم کرنا سر حشر تو امت کا محبوب 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 تیری شان دکھانے کا آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا آقا میرے آقا آقا تیرے آنے سے رنگ بدل زمانے کا حیبت سے گرا تیری ہر بتبت خانے کا حیبت سے گرا تیری ہر بتبت خانے کا آقا تیرے آنے سے رنگ بدل زمانے کا آقا تیرے آنے سے رنگ بدل زمانے کا ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ تھے سابزادہ محمد حافظہ منزائدی صاحب جو بڑی ہی خوبصورت انداز میں برگائیں رسالت معاب میں حاضری لگوا رہے تھے سامینِ ذی وقت صحابہِ کرام نے ہمیں یہ بتا دیا کہ حضور علیہ السلام سے محبت کی طرح کرنی ہے تو اب ہم اپنے کریم آقا مدنی تاجدار آقا کہ جو چار یار ہیں ان کی بارگاہ میں ہم حاضری لگواتے ہیں سامینِ ذی وقت جنابِ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جنابِ فاروقِ عاظم جنابِ حضرتِ عثمانِ غنی جنابِ مولاِ علی مولاِ کائنات کررم اللہ وجہہُ الکریم ہم یہ چار یار ان کی بارگاہ میں ہم حاضری لگواتے ہیں شاعر لکھنے والا شاعر لکھتا ہے کہ وہ کس طرح صحابہ کی شان ہے یہ شعر لکھتا ہے کہ لکھنے والا لکھتا ہے کہ صدق کا تاجدار صدق کا تاجدار حق چار یار حق چار یار صدق کا تاجدار حق چار یار عدل کا پہرے دار حق چار یار سہا کا لمبردار اور حیدرے کا رار ہے ان کو جن سے پیار وہ بولے میرے یار حق چار 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 یار یہ دین کی شان ہے یہ دین کی آن ہے یہ دین کی شان ہے یہ دین کی جان ہے یہ دین کا جان ہے میرا ایمان ہے کہوں گا بار بار ہو گا بیڑا بار بولو حق چار یار حق چار یار حق چار یار حق چار یار سب ان کے زمانے سب ان کے زمانے سب ان کے خزانے وہ نبی کو خود خدا نے اور ان کو مصطفیٰ نے دی یہی اکتیار بولو حق چار یار حق چار یار یہ نکتہ ہے گریب ہر کام میں شریق حضور کے رفیق عدیق ہیں صدیق میں ان پہ ہوں نسار ہو کا بیڑا پار بولو حق چار یار حق چار یار حضور کے سبب حضور کے سبب بیٹتا ہے رب ان پہ روز و شب سلام بے شمار ان کو جن سے پیار وہ بولے میرے یار حق چار یار حق چار یار حق چار یار عبید کے پیش ہوا عبید کے پیش ہوا عبید کے پیش ہوا عہد کے پیش ہوا سنتے ہیں سب صدا کرم کی انتہا ہمارے پیش ہوا ہمارے پیش ہوا دل سے دو پکار ہو کا بیڑا پار بولو حق چار یار 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 صدق کا داج دار صدق کا داج دار عالم کا پہرے دار اور صحا کا لمبردار اور حیدرے کا رار ان کو جن سے پیار وہ بولے میرے یار حق چار یار حق چار یار حق چار یار آپ کی انہی بربور محبتوں میں میں نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے دعوت دیرے جا رہا ہوں جناب مہترم محمد شزاد شراز حاشمی صاحب سے ملتمیز ہوں وہ مائک پر آئیں اور بارگئی رسالت معاب میں حاضری لگوائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم خاضرین و ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ممارک بار کے مستعق ہیں ایسا ساؤنڈ والے کہ جو ہر روز ایسی پر رونک محفل کا انتظام کرتے ہیں اللہ پاک یہ اپنے والدین کے لیے اسحالِ ثواب کے لیے محفل کا انقاط کرتے ہیں اللہ پاک ان کے والد صاحب کی کروٹ کروٹ مخفر فرمائے اور قبر سے لے کر خیشر تک کے منزلیں آسان فرمائے اللہ پاک ان کی تمام دلی جائز نے کھاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منزل فرمائے تمامی حباب نہائی تیزو کو شو کے ساتھ آقاِ مدنی تائدار حضر صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدیعہ درود کا نظرانہ پیش کیجئے میرے ساتھ شامل ہو جائیے پڑھئے صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ اے حدہ جسم میں جب تک یہ میرے جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے کچھ رہے یا یا محبوب نار رہے پہ یہ دوا ہے امیر نزا کے وقت سلامت میرا ایمان رہے اور جو ان کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں جو ان کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں دلوں کو اپنے مدینہ بنائے بیٹھے ہیں اور جنہ تمام محبوب نے سر پر آز کیا خدا گواہ زمان پیچھائے بیٹھے ہیں خدا گواہ زمان پیچھائے بیٹھے ہیں صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ بیٹھے 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 نصیر عدی نصیر شاہ صاحب کا ایک بہت خوبصورت کلام آپ کی سمات کی نظر سمات فرمائے اور میرے ساتھ شامل بھی ہو جائیں ہم شاہ نے جہا کسے لیے شرم آئے ہوئے ہیں شاہ نے جہا کسے لیے شرم آئے ہوئے ہیں شاہ آئے نے جہا کسے شرم آئے ہوئے ہے شاہ نے جہا کسے لیے شاہ شرم آئے ہوئے ہیں کیا عوض میں میں تیبا کے گدا آئے ہوئے ہیں ہوئے کیا بز میں میں تیبا کے گدا آئے ہوئے ہیں جنت کی فضائے انہیں بہلا نہ سکے گی جنت کی فضائے انہیں بہلا بہلا نہ سکے گی جو آپ کی گلیوں کی ہوا ہوا کائے ہوئے ہیں جو آبے کی گلیوں کی ہوا کائے ہوئے ہی خوش نہ خوش ہی میں ہی 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 دنیا اس وقت نہ چھیڑے کشش لزتے دنیا اس وقت میرے دل کو وہ یاد آئے ہوئے ہیں بن جائے گی مہا شر میں نصیر اب تری بگڑی بن جائے گی مہا شر میں نصیر اب تری بگڑی سرکار شفاعت کے لئے آئے ہوئے ہیں شاہان جہاں کسے لئے شرمائے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ بڑے ہی خوبصورت آواز میں بھر گئے رسالت معاب میں حضری لگا رہے تھے شاعر لکھتا ہے کہ عدب سے بیٹھو خدا گوا ہے عدب سے بیٹھو خدا گوا ہے وہ آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے وہ ذلف اپنی سجا رہے ہیں عدب سے بیٹھو خدا گوا ہے عدب سے بیٹھو خدا گوا ہے وہ آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے وہ ذلف اپنی سجا رہے ہیں ارے کوئی نہ مانے یہ اس کی مرضی میری محبت کا فیصل آئے سواری طائبہ سے چل پڑی ہے حضور تشریف آ رہے ہیں سواری طائبہ سے چل پڑی ہے سواری طائبہ سے چل پڑی ہے حضور تشریف لا رہے ہیں عدب سے بیٹھو خدا گوا ہے عدب سے بیٹھو خدا گوا ہے عدب سے بیٹھو خدا گوا ہے وہ آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں ارے شاعر لکھنے والا کیا خوب انداز میں لکھتا ہے کہ ان کو امت سے پیار کتنا ہے ہے ان کو امت سے پیار کتنا کرم ہے رحمت شعار کتنا ہے ان کو امت سے پیار کتنا کرم ہے رحمت شعار کتنا ہمارے جرموں کو دو رہے ہیں حضور آنسوں بہا بہا کر ہمارے جرموں ہمارے جرموں کو دو رہے ہیں حضور آنسوں بہا بہا کر آپ کی ان برپور محبتوں میں محنات رسول مقبور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے دعوت دینے جانا ہوں جناب محترم حافظ محمد بلال سفیر صاحب سے ملتمس ہوں وہ مائک پر آئیں اور بارگائی رسالت میں آپ میں اپنی حاضر لگوائیں عزواللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامائنو ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو نہائید ہی مشکور ہوں ایسے ساؤنڈ والوں کا جنہوں نے مجبنگار کو یہاں سرکار کی مدحہ کے لئے مدو کیا اللہ تعالیٰ برانا ان کا بلانا اپنی بارگاہ لمیہ ظلمِ قبول و منظور فرمائیں باوازِ بلاند حاضرین و سامائین نبی علیہ السلام کے بارگاہ میں حضیعت روت و سلام کا نظرانا جم جم کر پیش فرمائیں پڑیے سلاللہ سلام علیکہ یا حبیب اللہ دفن جو صدیوں تلے ہیں موسیقی 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 زندگی جنگ کا میدان نظر آتی ہے زندگی جنگ کا یہ کیفیت بھی بارحال مجھے پر گزر گئی تھا جلوہِ غزور جہاں تک نظر گئی تھا جلوہِ غزور جہاں تک نظر گئی ماشاءاللہ سبحاناللہ بڑے ہی خوبصورت انداز میں بارگہِ رسالت ماب میں حاضری لگوا رہے تھے سبینے دیوکار آج محفلِ ملاد ہم سجائے بیٹھے ہیں اور ماسٹر سائن نظیر حسین شاد صاحب شاد صاحب اپنی قبر کے اندر اس انداز کے ساتھ آج ان کی روح خوش ہوتی ہوگی کہ میرے پیچھے میری اولاد جو میرے دل کے اندر عشقِ مصطفیٰ تھا آج اس عشقِ مصطفیٰ کی شمہ جلا کر بیٹھے ہیں سامینے دیوکار اب میں اگلے سناخان کو دعوت دینے جا رہا ہوں چند اشار سیدہ زہرہ پانک کی شان میں اور اس کے بعد اگلے سناخان کو دعوت دوں گا شائر لکھنے والے نے کیا خوب انداز میں لکھا کتنا پیارا لکھا کہ شانِ زہرہ پا کیا ہے شانِ زہرہ پا کیا ہے اہلِ بیت آپ کی شان کیسی ہے تو لکھنے والے نے لکھا کہ حیاء کے ماتھے کا تاج زہرہ وفا پرستی کی لاج زہرہ مقامِ کونِ حسین یہ ہے مقامِ کونِ حسین یہ ہے کرے گی جنت پہ راج زہرہ مقامِ کونِ حسین یہ ہے کرے گی جنت پہ راج زہرہ کسی کی بیٹی کو نہ ملا ہے کسی کی بیٹی کو نہ ملا ہے ملا ہے تجھ کو جو راج زہرہ کسی کی بیٹی کو نہ ملا ہے ملا ہے تجھ کو جو راج زہرہ زمانے پر میں جو بٹ رہا ہے زمانے پر میں جو بٹ رہا ہے وہ تیرے گھر کا اناج زہرہ کون زہرہ کون زہرہ میرا اندہ جسے اجھے کمال دیتا ہے پھر اسے زہرہ کی چوکڑ پہ ڈال دیتا ہے میرا یلکہ میرا یلکہ جسے اجھے کمال دیتا ہے پھر اسے زہرہ کی چوکڑ پہ ڈال دیتا ہے کسی کو پرک نہ ہو یا حسن یا حسین کہو یہ وہ نام ہے جو شجرِ کھنگال دیتا ہے کسی کی بیٹی کو نہ ملا ہے ملا ہے تجھ کو جو راج زہرہ کسی کی بیٹی کو نہ ملا ہے ملا ہے تجھ کو جو راج زہرہ زمانے بر میں جو پٹ رہا ہے زمانے بر میں جو پٹ رہا ہے وہ تیرے کرکا اناج زہرہ وہ تیرے کرکا اناج زہرہ جو ہوگی تیرے قدم کی مٹی خودی کے سر کا ہے تاج زہرہ یا زہرہ اللہ جو ہوگی تیرے قدم کی مٹی جو ہوگی تیرے قدم کی مٹی خودی کے سر کا ہے تاج زہرا جو تیرے شوہر سے بغز رکھے مریض ہے لا علاج زہرا جو تیرے شوہر سے بغز رکھے مریض ہے لا علاج زہرا شپیر و شفر کی امی زہرا یا زہرا زہرا یا زہرا جو تیرے شوہر جو تیرے شوہر سے بغز رکھے مریض ہے لا علاج زہرا شپیر و شفر کی امی زہرا نبید کروچ و جمی زہرا مقام تیرے لکون سمجھے خرش سے ہل تیرے کمی زہرا جو تیرے شوہر سے بغز رکھے 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 مقام تیرے نکون سمجھے مقام تیرے نکون سمجھے فرشتہن تیرے کمی زہرا مقام تیرے نکون سمجھے فرشتہن تیرے کمی زہرا اوپر دے دیاں دے کجن والی اللہ اوپر دے دیاں دے کجن والی جناب زینب دی امی زہرا 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 پردے دیاں دے کچن والی جناب زینب دی امی زہرا پردے دیاں دے کچن والی جناب زینب دی امی زہرا خدا نو سجدہ خدا نو سجدہ کرن دی خاتر اور رات منگتی یہ لمبی زہرا یا زہرا خدا نو سجدہ خدا نو سجدہ کرن دی خاتر کون زہرا سردیو والی رات ہے حسن حسین کو سلا کر کھنا کھلا کر لوری دے کر سلا کر مسلح پہ کھڑی ہو جاتی ہے الحمد سے شروع کر کے ون ناس تک ابھی پہلا سجدہ مکمبل نہیں ہوا بلال کی آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر رب کی بارکہ میں سجدہ ازدی جا کرتی ہے باردالہ تیری رات اتنی چھوٹی ہے کہ فاطمہ کا سجدہ مکمبل نہیں ہوا زہرا اللہ حق یا زہرا خود انہو سجدہ کی جلس پہلے خودانو سجدہ کرن دی خاتر خود انہو سجدہ خودانو سجدہ کرن دی خاتر رات منگ diyor خودانو سجدہ خودانو سجدہ قبول کرنا اے تیرے پتران تا کمی زہرہ حیاء کے ماتوے کا تاج زہرہ وفا پرستین کی لاج زہرہ آپ کی نبرپور محبتوں میں میں ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلئے دعوت دینے جا رہا ہوں صاحب زادہ محمد حافظ احمد زاہدی صاحب بانی چہرمین آل ازاد جمعہ کشمی نات کونسل جو حجیرہ سے تشریف لائے ہیں جناب صاحب زادہ محمد حافظ احمد زاہدی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جناب استاد محترم خطیب اہل سنت فخر اہل سنت مجاہد اہل سنت ہمارے سروں کے تاج گلشن بہار کے مہبتے ہوئے پھول حضرت علامہ مولانا صداقت علوی صاحب کے حکم پر ختم نبوت کے حوالے سے ایک خوبصورت کلام پڑھنے لگا ہوں سمات فرمائیں اور ہو سکے تو میرے ساتھ مل کے بھی پڑھیں خوبصورت کلام آخری ہے سبی انبیاء کا امام آخری ہے سبی انبیاء کا امام آخری ہے اور وہ ختم الرسل ہے امام الرسل ہے وہ محبوب باری دنائے سبل ہے دنائے سبل ہے نبی محترم ہے ہمارے لیے سب مگر مصطفیٰ کا مقام آخری ہے سبی انبیاء کا امام آخری ہے سبی انبیاء کا امام آخری ہے اور جسے عش پہ خود خدا نے بلایا وہ پتھروں کو جس نے ہے کلمہ پڑھایا ہے کلمہ پڑھایا نمازیں اسے کے عزانیں اسے کے دیا جس نے ہم کو نمازیں اسے کے لیے سبی انبیاء کا امام آخری ہے سبی انبیاء کا امام آخری ہے اور میرے مصطفیٰ سا وہ لوگ جہاں میں نہیں ہے زمین میں نہیں آسمان میں نہیں ہے آسمان میں نہیں ہے ہی ارشوں پہ آحمد زمین پر محمد ہی ارشوں پہ آحمد زمین پر محمد زمین پر محمد خدا نے حکومت سے تم کو نوازا تم کو نوازا کرو عظم سارے سنو قازمی کی کرو عظم سارے سنو قازمی کی کہ مرزیوں کا قیام آخری ہے سبھی انبیاء کا امام آخری ہے سبھی انبیاء کا امام آخری ہے اور آخر میں منقبت زہرا کیونکہ محترم عظیم نقیب ہمارے حجیرہ شہر اور عباسکور کی خوبصورت پہچان جناب محترم رفاقت صاحب آپ نے وہ ذکر چھیڑ دیا ہے تو میرا بھی دل کر رہا ہے کہ آخر میں شان زہرا کے ایک دو اشار پڑے جائیں محبت سے ایک مرتبہ درود اسلام کا نظران پیش کر لیجئے پڑیے زہرا زہرا بطول کا یہ ذکر صبح ہو شام ہے زہرا بطول کا اور جب بھی زبان پہ آئے جھک جائیں گھردنے ہاں جب بھی زبان پہ آئے جھک جائیں گھردنے ایسا عظیم نام ہے زہرا بطول کا ایسا عظیم نام ہے زہرا بطول کا یہ ذکر صبح ہو شام ہے زہرا بطول کا لوگو یہ ذکر صبح ہو شام ہے زہرا بطول کا اور پلتا ہے سہرا عالم جو کھٹ سے آپ کی ہاں پلتا ہے سہرا عالم جو کھٹ سے آپ کی کیسا کیسا یہ فیض عام ہے زہرا بطول کا کیسا یہ فیض عام ہے زہرا بطول کا یہ ذکر صبح ہو شام ہے زہرا بطول کا اور زہرا کے احترام میں کھڑے ہوتے تھے حضور ہاں زہرا کے احترام میں کھڑے ہوتے تھے حضور بتلا یوں مقام ہے زہرا بطول کا بتلا یوں مقام ہے زہرا بطول کا یہ ذکر صبح ہو شام ہے زہرا بطول کا لوگو یہ ذکر صبح ہو شام ہے زہرا بطول کا زہرا بطول زہرا بطول لکھا بطول لکھا اللہ کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں ماشاءاللہ سبحاناللہ بڑی ہی خوبصورت آواز میں آزاد کشمیر کی خوبصورت آواز بھل بھلے کشمیر سنہ خان مصطفیہ جناب محترم ساوزادہ حفیظ آمن زیبیدی صاحب بڑی ہی خوبصورت آواز میں بارگائی رسالت معاب میں حاضری لگوا رہے تھے زمینِ دیوہ کر چند اشارت اور اس کے بعد خصوصی خطاب کیلئے میں دعوت دینے جا رہا ہوں چار لکھنے والا لکھتا ہے کہ آپ ہیں خاتونِ جنت کی ماں آئیشہ آپ ہیں خاتونِ جنت کی ماں آئیشہ کوئی دنیا میں آپسا کہاں آئیشہ آپ کی پاکی زگی اور تقدیس کا ہے گواں خالقِ دو جہاں آئیشہ ہے گواں خالقِ دو جہاں آئیشہ ہے گواں خالقِ دو جہاں آئیشہ سورة النور میں ہے جس کا تذکرہ ہے اسی کیا کشان کی ہے اسی نور کی کیا کشان آئیشہ جتنا آقا و صدیق میں پیار تھا ہے اسی پیار کی داستا آئیشہ جتنا آقا و صدیق میں پیار تھا ہے اسی پیار کی داستہ آئیشہ رب نے قرآن میں خود بتا دیا ہمیں سبھی مومنوں کی ہے ماں آئیشہ رب نے قرآن میں خود بتا دیا ہمیں کہ سبھی مومنوں کی ہے ماں آئیشہ آپ کی نبربر محبتوں میں میں دعوتیں خطابتیں رہا ہوں عالم نبی فاضل جلی خطیبیں اہل سنت مجاہد اہل سنت جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد صداقت علوی صاحب سے ملتمس ہو وہ ماں اکبر آئیں اور اپنے مخصوص انداز میں بھر گئی رسالت ماں آپ میں حضر لگوائیں الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ وَعَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہمَّ صُلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ تمامی حضرات حاضرین و ناظرین بارگاہ رسالت ماں آپ میں حدیعہ درود و سلام اس عقیدت اس سوچ نظریہ اور ایمان کے ساتھ پڑھئیں اس طرح پڑھیں کہ آپ یہ تصور کریں کہ آپ روزہ رسول کے سامنے کھڑے ہیں کنبد خضرہ شریف سامنے ہے مواجہ رسول سامنے ہے اور آپ درود پاک پڑھ رہے ہیں اس لیت اس ارادے اور اس سوچ سے پڑھئیں السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا رحمتاً لِلعالمین حمد و صلاة کے بعد قابل قدر میزبان محترم ایس ایس ساؤنڈ سٹوڈیو کے ایمڈی صاحب جملہ ٹیم حاضرین محفل ملاد مصطفی عزیز القدر نقیب محفل حازہ جناب شہنشاہ نقابت جناب محترم حافظ رفاقت حسین صاحب آل ازاد کشمیر نات کونسل کے روحِ روان اس کے بانی اس کے چیرمن عزیز القدر جناب صاحب زادہ حفیظ احمد زہدی صاحب اور بلبل کشمیر جناب محترم محمد شیراز حاشمی صاحب جناب محترم بلال سفیر صاحب اور دیگر عائزہ ہم سب یہاں محفل ملاد مصطفی کے اندر موجود ہیں اور یہ عیسیٰ لسواب جناب محترم ماسٹر سائین نظیر حسین شاد صاحب رحمت اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے آخری اشرے سے لے کر اس وقت تک روزانہ اس جگہ پہ محفل ملاد مصطفی ہوتی ہے یقیناً مرہوم کے لئے بخشش کا ایک ذریعہ ہے اور مرہوم کی بخشش کے ساتھ ان کے درجات رفیہ کا ایک ذریعہ ہے انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں ان کو بلند درجات نصیب فرمائے گا میں اس موقع پر مجھ سے قبل نقیب محفل صاحب نے اور عزیزم سہزادہ حفیظ احمد زہدی صاحب نے سیدہ کائنات فاطمت الزہرہ السلام اللہ علیہہ کا ذکر کیا تو میں بھی اس حوالے سے ایک حدیث پاک بیش کر کے اپنے موضوع کے اوپر چند باتیں پیش کرتا ہوں یہ بات اس حوالے سے کرنا ضروری بھی ہے اس لیے کہ یہ ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے میں گزارش کروں گا آپ بھی توجہ سے اس حدیث پاک کو سمات فرمائیں حدیث کے سننے کے آداب کے اندر یہ علماء نے لکھا ہے کہ جب حدیث پاک بیان ہو تو اس وقت وہ تصور کریں کہ جس طرح حضور کے صحابہ کے سامنے حضور موجود ہوتے تھے حضور کو انشارت فرماتے تھے صحابہ جس طرح سنتے تھے ہم بھی ویسے سنتے تھے صحابہ حضور کی حدیث کیسے سنتے تھے حدیث پاک کے اندر موجود ہے بخاری شریف کے اندر دیگر حدیث کی کتب کے اندر کہ اس طرح محسوس ہوتا تھا کہ گوئیہ صحابہ کے سروپ پرندے بیٹھے ہو عدب کا یہ لحاظ تھا یعنی عدب اور احترام کی یہ قیفیات تھیں کہ بلکل ہمہ تنگوش ہو کر وہ حضور کا فرمان سنتے تھے تو آج ہمارے لئے یہ ضروری ہے کہ ہم حدیث پاک کو باعدب ہو کے سنیں یہ حدیث پاک بہکی شریف کے اندر ہے حدیث کا نمبر ہے بارہ ہزار پانچ سو پندرہ حدیث پاک یوں ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسال مبارک ہوا حضور کے وسال کے بعد سیدنا ابو بکست صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ منتخب ہوئے مقرر ہوئے صحابہ کی مشاورت کے ساتھ تو سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ ان کے پاس آئیں دربار خلافت صدیق اکبر کے اندر اور آ کر انہوں نے یہ بات بیان فرمائی یہ ارشاد فرمایا کہ آپ سیدنا ابو بکست صدیق ایسا کریں کہ باغ فدق جو حضور کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ علیہ سلم اس باغ سے فقراء کو مساکین کو یتیم کو حاشمی خاندان سادات جتنے بھی ہوتے خواتین کو ان کو اس باغ سے جو ہیں وہ میوہ عطا کرتے تھے اور ان کے معاملات جتنے بھی تھے اس باغ کے ذریعے وہ چلتے تھے گریلو معاملات خرچہ بغیرہ تو آپ بھی ایسا کریں کہ وہ باغ ہمارے حوالے کریں یہ کس نے کہا سیدہ فاطمہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ صلی اللہ علیہ علیہ جواباً سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا میں وہ باغ آپ کے حوالے نہیں کر سکتا اس لیے کہ حدیث پاک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ علیہ سلمہ کا یہ فرمان مبارک ہے آپ کے والد محترم کا فرمان ہے آپ کے ابا حضور کا فرمان ہے کہ انبیاء کرام یہ وراست نہیں چھوڑتے یہ جو بھی چھوڑتے ہیں یہ وہ مال کس کے لیے ہوتا ہے امت کے لیے یہ بات سننے کے بعد سیدہ کائنات فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہ گھر میں آ گئی حدیث کے اندر یہ موجود ہے کہ جب وہ گھر میں آئی تو نرازگی کی کیفیت تھی چند دن وہ نراز رہی جب سیدہ صدیق اکبر اب آگے حدیث پاک سننے کے لائق ہے امام بہرگی نے لکھا کہ سیدہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسجد نبی سے نکل کر سیدہ کائنات فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہ کا دروازے پہ آئے اور آکر دستک دی جب دروازے پہ دستک دی دروازے پہ مولا دیکھا سامنے ابو بکر صدیق کھڑے ہیں پوچھا آپ کیسے آئے ہیں انہوں نے کہا کہ میں فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہ سے ملاقات کرنا چاہتا مولا کائنات علی مرتضی اندر گئے اور اندر جا کر سیدہ فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہ کے سامنے اس بات ذکر کیا کہ ابو بکر صدیق آئے ہیں دروازے پہ تو وہ اندر آنا چاہتے ہیں ملاقات کے لئے تو اجازت ہے سیدہ کائنات نے فرمایا اے علی آپ فرمائیں آپ فرمائیں کیا ان کو اجازت دی جائے یا نہ دی جائے حضرت علی شریف خدا رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے انہیں اجازت دی جائے وہ آ جائے چنانچہ بہا مشاورت کے بعد یعنی سیدہ کائنات فاطمہ تظہرہ سلام اللہ اور مولا کائنات علی المرتضی شریف خدا رضی اللہ تعالی انہوں ان کی بہا مشاورت ہوئی اور پھر دروازے پہ آئے مولا کائنات علی المرتضی شریف اور آ کر جب بیٹھے سیدنا صدی کے اکبر رضی اللہ تعالی انہوں انہوں نے سب سے پہلے قسم اٹھائی سلام کے بعد ان کی طبیعت کا پوچھا آپ کی صدی کیسی ہے تو پھر اس کے بعد سب سے پہلے قسم اٹھائی قسم اٹھا کے کہا اللہ کی قسم ہم نے میں نے مال چھوڑا اولاد چھوڑی وطن چھوڑا رشتہ دار چھوڑے سب کچھ چھوڑا ہے مکہ میں 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 نے سب کچھ چھوڑا ہے کس کے لئے چھوڑا ہے آگے سننے کے لائق ہے جملہ کس کا ابو بکر صدی کا جملہ سننے کے لائق ہے فرمایا میں نے اللہ کے لئے اللہ کے رسول کے لئے اہل سنت کا پہلا امام ابو بکر صدی کیا کہہ رہا ہے ہمیں یقیدہ دے رہا ہے کہ جب اہل بیعت سے بات کرنی ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ سلم کے جگر کے ٹکڑے کے حوالے سے بات کرنی ہو سادات کی بات کرنی ہو تو کس طرح کرنی ہے جس طرح بات کرنی ہے قسم اٹھا کہا اللہ کی قسم میں نے سب کچھ چھوڑا ہے اللہ کی رضا کے لئے اللہ کے رسول کی رضا کے لئے اور اے فاطمہ آپ کی رضا کے لئے اہل بیعت کی رضا کے لئے یہ سب کچھ میں نے چھوڑا اور پھر حدیث پاک کے الفاظ ہیں پھر وہ راضی کرنے لگے راضی کرنے لگے فاطمہ آپ مجھ سے نراز نہ ہو میں نے جو فیصلہ کیا ہے باغ فدق کے حوالے سے میں نے جو فیصلہ کیا اپنی مرضی سے نہیں کیا حضور کے فرمان کی روشنی میں کیا میں میں بحثیت خلیفہ میں فیصلہ نے کیا بلکہ یہ جو فیصلہ ہوا ہے یہ فیصلہ میں نے رسول اللہ کے فرمان کے مطابق کیا تو اس حدیث پاک سے یہ بات واضح ہوتی ہے معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ کرام تو اہل بیعت کا عدب کرنے والے تھے صحابہ وہ تھے جو انہو کے آپ کے الفاظ یہ ہیں آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم مجھے اپنے خاندان سے زیادہ رسول اللہ کا خاندان پیارا ہے یہ ابو بکر صدیق کا فرمان بخاری شریف کے اندر موجود ہے کیا کہ مجھے اپنا خاندان اتنا پیارا نہیں جتنا خاندان جتنی اولاد مجھے رسول اللہ کی پیاری ہے تو ہمارے لئے بھی یہ سبق ہے کہ ہم بھی اہل بیعت کا ادب احترام کریں اور ان سے محبت کریں ان کی عزت و توقیر کریں یہ ابو بکر صدیق یہ زمنی بات آگئی جو محترم رفاقہ صاحب نے بات چھڑی تھی سیدہ کائنات کے حوالے سے تو یہ حدیث پاک میں پیش کی ہے آج ماشاءاللہ یہ محفل ملاد مصطفیٰ ہے میں نے قرآن حکیم فرقان مجید کے دو مقام سے آیات بینا تلاوت کی ہے اللہ تعالی اشارت فرماتا ہے پارہ نمبر تیرہ صورت ابراہیم کے اندر وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ اللَّهِ وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ اللَّهِ کہ تم اللہ کے دینوں کو یاد کرو تم اللہ کے دینوں کو یاد کرو امام المفسرین حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں آپ کا یہ فرمان مبارک ہے خوبصورت فرمان ہے آپ نے فرمایا آپ نے اس کی وضاحت فرمائی اس کی تفسیر بیان فرمائی فرمایا جس دن کے اندر اللہ کی نعمت نازل ہو وہ دن اللہ کا دل ہے وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ اللہ کے دینوں کی یاد مناو اللہ کے دینوں کو یاد کرو کون سے اللہ کے دن ہے جس میں اللہ کی نعمت نازل ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ اپنے رب کی نعمت سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کون سی نعمت ہے حضور کے لیے کیا شئی نعمت ہے اور ہمارے لیے کون سی شئی نعمت ہے یہ چیز ہے یہ سوال ہے جس محترم یہاں پر محفل ساونڈ سٹوڈیو کے اندر محفل ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کیا گیا گویا اس قرآن پاک کی آیت پر عمل کیا گیا اسی طرح احادیث پاک کی طرف دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم ہر سنوار کو ہر سنوار کو حضور روزہ رکھتے تھے ہر سنوار کو پوچھا گیا کہ آپ ہر سنوار کو روزہ کیوں رکھتے ہیں حضور نے فیہ فیہ ولد وفیہ بعست یہ وہ دن ہے سنوار کا دن جس دن اللہ نے مجھے اس دنیا میں پیدا کیا ہے میں پیدا ہوا ہوں اور اس دن اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے نبوفت مجھے عطا کیا نبوفت اعلان نبوفت وہ بھی سنوار سنوار والے دن میں پیدا ہوا ہیں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سنوار کو روزہ رکھتے تھے روزہ رکھ کر حضور نے اپنا میلاد منائی اپنا میلاد منائی اپنی پیداش کی خوشی کا اظہار کیا اور آج بھی مدینہ پاک میں آپ جائیں اللہ سب کو نصیب کرے مدینہ میں جانا آج مدینہ میں آپ جائیں آپ کو وہاں ہر سنوار کو مدینہ کے رہیشی لوگ روزے میں نظر آئیں گے آج بھی روزہ رکھتے ہیں وہ کیوں روزہ رکھتے ہیں وہ اس سنت کو زندہ کی ہوئے اور آج الحمدلللہ دنیا بھر میں جہاں پر بھی دعوت اسلامی کے ذمہ داران ہیں وہ بھی اس لئے روزہ رکھتے ہیں کہ یہ رسول اللہ کی سنت مبارکہ ہے اور اسی طرح جس سال حضور اب محفل مراد کرنے سے ہوتا کیا ہے ایک پیغام ہے کہ ہوتا کیا ہے اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے یاد رکھیں حضور کی پیدائش سے پہلے عرب کے اندر بڑی تنگی تھی عرب کے ہاں بڑی پریشانی تھی قریش خستہ حال تھے بد حال تھے جس سال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بطن مبارک میں منتقل ہوا اس دن کہ میں حدیث سپاک کیا حوالہ آپ کے سونے پیش کرنا چاہتا ہوں سیرت حلبیہ جلد نمبر ایک صفہ نمبر اٹھتر خصائص قبرہ جلد نمبر ایک صفہ نمبر سینٹالیس پر یہ روایت موجود ہے اللہ اکبر کہ جس رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک سیدہ آمینہ کے بطن باغوں میں پھل نہیں تھے اس باغوں میں دبل پھل ہوئے دبل پھل ہوئے جن جن زمینوں کے اندر سے کاشت ہوئی تھی زمینیں ان میں سے جو وہاں ذراعت ہوئی وہ بھی دگنی ہوئی دگنی ہوئی اور اس سال کے اندر اللہ تعالیٰ نے پورے عرب کے اندر خوشحالی عطا فرمائی وہ جو قریش خستہ حال تھے وہ خوشحال ہوگئے وہ جو بد حال تھے وہ امیر ترین ہوگئے امیر و کبیر ہوگئے اسی روایت سے یہ بات علماء نے استدلال کیا ہے علماء نے یہ بات کہی ہے جس گھر کے اندر بھی تنگی ہو اولاد نہ ہوتی ہو وہ محفل ملاد کرے گا اللہ اس کو اولاد عطا فرمائے جس گھر میں محفل ملاد ہوگی اللہ اس گھر کے اندر خوشحالی عطا فرمائے گا وہاں سے بدحالی اور پریشانی ساری ختم ہو جائے اور میں اس موقع پر آخری بات جو پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ روایت پیش کرنا چاہتا ہوں وہ بھی اسی حوالے سے ہے حضرت شیخ عبدالحق محدث دیلوی رحمت اللہ تعالی بڑے عظیم بزرگ ہیں کئی کتابوں کے مصنف ہیں حضرت شیخ عبدالحق محدث دیلوی کا سن وفات ہے دس سو باون سن ہجری اس کا مطلب آئیس تقریباً چار سو سال پہلے کے بزرگ پرانے بزرگ انہوں نے لکھا ہے ما ثبت اب سن ان کی کتاب ہے اس کے اندر آپ نے لکھا کہ جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے شب ملاد جس رات حضور دنیا بے تشریف لائے وہ رات لیلت القدر سے افضل رمضان کی لیلت القدر سے بھی وہ رات افضل ہے جس میں قرآن نازل ہوا ان سے پوچھا گیا کہ حضور آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ محفل ملاد والی رات جس رات حضور دنیا میں تشریف لائے وہ لیلت القدر سے افضل ہے کیوں تو جواب دیا اس لیے کہ لیلت القدر وہ ہے اس فضیلت والی وہ رات ہے اور آج جس رات کے اندر ہم محفل ملاد کر کے بیٹھے ہوئے یہ رات بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں اللہ کے فضل سے کہ یہ رات بھی بڑی افضل ہے یہ بھی رات بڑی فضیلت والی ہے جس میں ہم محفل ملاد مصطفیٰ کا احتمام کر کہ اس گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں دعا ہے اللہ تعالی محترم سٹوڈیوز والوں کا جو یہ پرگرام ہے اللہ تعالی اس کو قیامت تک جاری اور ساری رکھے اللہ تعالی اس کے اندر انہیں برکتیں عطا فرمائے ترقییں عطا فرمائے اور اس سب کا ثواب اللہ تعالی مرہوم مغفور سائن ماسٹر نظیر شاد صاحب کی روح کو اللہ تعالی عطا فرمائے اور جتنے بھی یہاں پر حضرات بیٹھے ہیں میں گزارش کروں گا آپ بھی سارے ایک دفعہ صورت فاتحہ تین مرتبط صورت اخلاص پڑھ لیں اور اس کے بعد ہم دعا کریں والحمدللہ رب العالم ورحمت ورحمت اللہ رب العالمین والسلام والسلام علیہ وسلم یا الہ العالمین یہ اتنا مبارک گھر ہے اتنا بابرکت مقام ہے یہاں پر روزانہ محفل ملاد ہو رہی ہے اللہ ان تمام محافل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ماہ مقدس رمضان المبارک کی باعث تاریخ سے شروع ہونے والی یہ محافل اللہ اللہ اس وقت تک جتنی بھی محافل ہوئی ہیں سب کو قبول فرمائے اور سب کا ثواب نبی پاک صاحب لولاک احمد مجتبہ جناب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار علیہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرمائے دیگر تمام انبیاء کرام علیہ وسلم تمام صحابہ کرام تمام اہل بیت الزام تمام اولیاء کاملین کی بارگاہ میں ہدیہ کرتے ہیں قبول فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و وسیلہ سے یا الہ العالمین یہ ثواب حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز علامہ قریہ الشیخ عبدالقادر جنانی کی روح مبارکہ میں ہدیہ کرتے ہیں قبول و منجور فرمائے یا الہ العالمین ان کے صدقے سے آستانہ علیہ پناک شریف کے جتنے بھی سادات ہیں سب کی اروحہ کو جو دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کو یسال سواب کرتے ہیں قبول فرمائے یا الہ العالمین ان کے صدقے سے اے اللہ اے اللہ یہ ثواب مرحوم و مغفور جن کو اس دنیا سے گئے ہوئے تین سال کارس سے گزر چکا ہے جناب محترم سائن ماسٹر نظیر حسین شاد صاحب کی روح کو اس آلے سواب کرتے ہیں قبول و منجور فرمائے اللہ مرحوم و مغفور کی قبول و حشر کی ساری منازل آسان فرمائے جو مرحوم و مغفور نے اپنی زندگی میں نمازیں پڑھی روزے رکھے جو انہوں نے نات شریف پڑھی جو انہوں نے درود و سلام پڑھا جو جو انہوں نے نیکیاں کی ہیں اللہ ان سب نیکیوں کا نور آج اس وقت انہیں قبر میں عطا فرمائے یا الہ العالمین ان کی کامل بے حساب بے حساب بے حساب بخشش فرمائے ان کے درجات کو بلند فرمائے یا الہ العالمین ان کے خاندان سے جتنے بھی حضرات تیری بارگاہ میں جا چکے ہیں اللہ ان سب کی بھی کامل بخشش فرمائے یہاں پر جتنے بھی حضرات موجود ہیں نات خانانے شیری لسان یہاں پر تشریف رکھتے ہیں اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے اپنی رحمت اور مہربانی سے اللہ ان کے جتنے بھی عائزہ تیری بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں اللہ ان سب کی بھی بخشش فرمائے اس پورے علاقہ سے جتنے بھی لوگ تیری بارگاہ میں جا چکے ہیں اللہ سب کی کامل بخشش فرمائے کرم رحمت اور مہربانی فرماتے ہوئے اللہ جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں سب کو شفاہ اتا فرمائے جسمانی بیماریاں روحانی بیماریاں ظاہری باطنی ساری بیماریاں دور فرمائے کرونا وائرس کے اندر جتنے مسلمان مبتلا ہو چکے ہیں اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے اللہ انہیں شفاہ اتا فرمائے اللہ انہیں شفاہ فرمائے اللہ دن دگنی رات جگنی ترقی عطا فرمائے اللہ جو یہاں پر انہیں اپنے گھر کے اندر یہ وقت مقرر کیا ہے اس وقت کو مختص کیا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدہ سرہی کے حوالے سے اللہ اس سلسلے کو قیامت تک اللہ اسی طرح جاری و ساری فرمائے اللہ اس کے اندر غیبانہ مدد و نسرت فرمائے جتنے بھی معاملات ہیں اللہ سب ان کے لئے یہ آسان فرمائے رزق میں جان میں مال میں اولاد میں ہر طرف خیر و برکت اتا فرمائے اللہ یہ محفل ملاد یہاں پہ ہوئی ہے اللہ اس محفل ملاد مصطفیٰ کا سب کا ہمارے جتنے بھی دوست بھائی بے اولاد ہیں اللہ انہیں نیک اولاد اتا فرمائے اللہ ہمارے جتنے بھی عائزہ ہمارے خاندان سے اور دیگر جتنے بھی مسلمان بے اولاد ہیں اللہ جتنے بھی ناظرین اس وقت دیکھ رہے ہیں جتنے بھی حاضرین یہاں پر موجود ہیں اللہ سب پہ فضل فرمائے کرم فرمائے رحم فرمائے مربانی فرمائے ربنا اتمیم لنا نورنا وغفر لنا انکا علا کل شئی قدیر مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو ازادی اتا فرمائے اللہ دنیا بھر کے مسلمانوں پہ فضل فرمائے فلسطین کے مسلمان افغانستان کے مسلمان عراق کے اندر اور اس وقت کوئٹہ کے اندر بھی حالات کافی خراب ہیں اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے اللہ ہر جگہ مسلمانوں کے جان و مال عزت و عبرو کی حفاظت ہمیں کلمہ نصیب فرمائے ہمارے زبان سے جاری ہو لا الہ محمد رسول اللہ اشہد ان محمد عبد رسول یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہ مشکل بشا کا ساتھ ہو یا الہی بھول جائیں نزعہ کی تکلیف کو شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو یا الہی جب سر شمشیر پہ چلنا پڑے رب سلم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ ہو یا الہی گرمی محشر سے جب بڑھ گئے بدن دامن محمد وعلى آله وصحابه اجمعین برحمتك يا ارحم ورحم